دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں بھارتی بلائنڈ فرکیٹ ٹیم کا بھی پاکستان آنے سے انکار ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے دزبردار ہو گئی بھارتی بلائنڈ فرکیٹ اسوسییشن کے سیکرٹری نے تصدیق کر دی ہے مزید جانے گا قادر خواجہ سے قادر بتائی گا اس بارے میں دیکھیں پہلے بھارتی بی سی سی کی طرف سے جو ہے وہ آئی سی کی کو آگاہ کیا گیا کہ بھارتی ٹیم پاکستان جا کر چیمپنس رافی نہیں کھیلے گی پھر کبڑی ٹیم بھارت نے بیجنے سے انکار کیا اور اب جو ہے چونکہ بلائنڈ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان تو اب بھارت جو ہے وہ بلائنڈ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے دسبردار ہو چکا ہے اور بھارتی بلائنڈ کرکٹ اسوسیشن کے سیکرٹری شرنڈر یادب نے اس کی تصدیق کی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے لیے اینو سی سے انکار کیا جبکہ بلائنڈ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ پہی سو امر سے پاکستان میں شروع ہونا ہے اور بھارتی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھارت کے وزارت خواجہ نے اینو سی جاری نہیں کیا جس پر بعد جو ہے جو انہوں نے کئی مزید کہا رہا تھا کہ ہم مزید انکار نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ قادر خواجہ آپ کا سیکرٹری نے تصدیق کر دی ہے مزید جانے گا قادر خواجہ سے قادر بتائے گا اس بارے میں دیکھیں پہلے بھارتی بی سی سی آئی کی طرف سے جو ہے وہ آئی سی سی کو آگاہ کیا گیا کہ بھارتی ٹیم پاکستان جا کر چیمپنس رافی نہیں کھیلے گی پھر کبرڈی ٹیم بھارت نے بھیجنے سے انکار کیا اور اب جو ہے چونکہ بلائنڈ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان تو اب بھارت جو ہے وہ بلائنڈ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے دسبردار ہو چکا ہے اور بھارتی بلائنڈ کرکٹ اسوشیل کے سیکرٹری شرنڈر یادب نے اس کی تصدیق کی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے لیے اینو سی سے انکار کیا جبکہ بلائنڈ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ تھئی سو عمر سے پاکستان میں شروع ہونا ہے اور بھارتی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھارت کے وزارت خاجہ نے اینو سی جاری نہیں کیا جس پر بعد جو ہے جو انہوں نے کئی مزید کہا رہا تھا کہ ہم مزید انکار نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ قادر خواج آپ کا